اسلام علیکم سسری اکال آج ہم بتائیں گے سیب کے مربع کے فائدے سیب تو انہوں پتا ہے کہ اس کے بہت سے فائدے مندے اور ڈیلی کھانا چاہیے سیب اگر ڈیلی کوئی بندہ نہیں بھی کھاتا ہے تو دو سے تین دن تین دن جا دن بعد ایک سیب لازمی کھانا چاہیے کیونکہ اس میں فائبر زیادہ ہوتے اور اسے کلسٹور ہے کلسٹور نہیں بنتا اور دل کے لئے بڑا فائدے مندے اچھے مربع کا کیا فائدہ ہے مربع کے لئے بہت سے فائدے بچوں کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ جیلے دل کے امراض ہیں جیسا دل گبراتا ہے تھوڑا چل جائیے دے ساتھ چڑتا ہے اور اکثر لوگ کہتے کہ مجھے گبرات ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے دل کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا لیکن طاقت نہیں ہوتی ہے اس چیز میں اداواتی قوت کمزور ہوتی ہے اس کے لئے سیب کا مربع کیسے لینا چاہیے ایک ادھا سیب لب ہے سیب کا مربع اچھا اچھے کمپنی کا لب ہے یا نہیں کمپنی کا لب ہے تو خود بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیب کا مربع بڑا سانی طریقے سے بن جاتا ہے ادھا سیب لب ہے اور ایک گلاس دودھ لے لیں دونوں کو گرینڈ کریں اور وہ پی لے لیں چاہے وہ خالی پیڑ پی لیں اگر کوئی بندہ خالی پیڑ نہیں پی سکتا کہ مجھے الٹیا ہوگار آرہی اکثر لوگ کہتا ہے کہ خالی پیڑ ہم نہیں لے سکتے جب تب کوئی ناشتہ ہوگارا نہیں کھیتا ہوئے ناشتے سے دو گھنڈے بعد ناشتے سے دو گھنڈے بعد یہ شیک لے لے لیں اس سے بہت سے فائدہ ہے کیونکہ سیب کی تصیر تھنڈی ہے یہ ذین جے رکھو سیب کا مربع کا تصیر تھنڈی ہے کپرہات دل کے امراضوں کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جگر مسانے میں گرمی ہے اکثر لوگ یہ حکیم لوگ بھی کہتا ہے کہ جگر مسانے میں گرمی ہے اور اطلاع ہو جاتا ہے سو مسئلہ مسائل کہہ رہتے ہیں اس کے لئے بھی یہ فائدہ ماندے ڈیلی کھائے یا ویسے کھائے شیک تو بغیر بھی کھا سکتے ادھا پیس کھائے زیادہ نہ کھائے کیونکہ روز رو بھی صحیح نہیں ہوتا کیونکہ روز ایک چیز پر عادت بڑھ جاتی ہے لیکن کھائے ضرور اس کے بہت سے فائدہ ہیں کلسٹور واسطے مداوتی قوت واسطے بڑے بہترین ہیں جن کے پٹھے کمزور ہیں اکثر لوگ بیٹھ جاتے ہیں چومپڑی باگے ہاتھ پر سو جاتے ہیں پیر سو جاتے ہیں اس کے لئے بڑے بہترین ہیں کیونکہ اس میں طاقت بہت ہے یہ طاقت کا خزانہ ہے سیو اور ہر انسان کو کھانا چاہیے کوئی مربع نہیں کھائے تو سیو کھایا کرے اور وہ کم سے کم بہت فائدہ مانے ہیں آج کل سیو کا سیزن ہے تازہ سیو بھی آئے ہیں رس سیو بھی آئے ہیں دیکھاؤ اور اسے فائدہ اٹھاؤ اور سستی بھی آج کل اسید نبیر بھی کلو مل جاتی ہے انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ملاقات کریں گے اللہ حافظ